اور انہوں نے کہا کہ آج زبا کر لو پھر اس کے ایک بدن کا حصہ اس کے ساتھ لگا لو یہ بتا دے گا تو انہوں نے کہا کیا تتخزنہ حضوہ آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں آپ نے فرمایا اعوذ باللہ یا نکون ملالجاہلین میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں اور نادانوں کسی بات کرلوں یہ تو آحکام شریعت ہے آحکام اے تو کیا آحکام شریعت میں آئیسہ مزاق کرلوں اپنی امت کے ساتھ تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کا یہ حکم ہے تو حکم یہ تھا کسی بھی گائے کو پکڑ لو چاہے وہ بڑی عمر کی ہو چھوٹی عمر کی ہو کالی رنگ کی ہو اور زرد رنگ کی ہو کوئی بھی گائے ہو اس کو لگے زبا کر لو اور اس کو یہ کام کر لو تو معاملہ صاف ہو جائے گا لیکن ان کو تو عادت تھی سوالات کے اوپر سوالات کرنے کی تو کہنے لگے کہ حضرت ٹھیک شکر آو مارون مگر میں تو بڑھ گچہ آسنگی نہیں جوان کچہ آسنگی نہیں لکھٹی یہ انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دی حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا گائے زبا کر لو تو بس گائے زبا کر لو کسی گائے کو لے آو اور زبا کر لو کہنے لگے وہ گائے کیسے ہونی چاہیے تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو وہ گائے نہ تو بلکل بچڑا ہونی چاہیے بلکل بچیا اس کو کہہ دیں اردو والے اور نہ بلکل بوڑی ہونی چاہیے بلکل بوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے جوان عمر ہونی چاہیے تو اب یہ تلاش کرنے لے کہنے لگا تھا رنگ بتائیے کیسے ہونا چاہیے ایسی گاہیں تو بہت نسلی رنگ بتائیے حضرت نے فرمایا زرد رنگ کیونی چاہیے کیا تو پھر پریشان ہو گئے کہ لے کہ زرد رنگ کی تو گائے ہیں بہت ساری ہیں ذرا اور بتا دیجی حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہاں ایسی گاہ ہونی چاہیے جس کو تو نہ تو حل میں جوتا گیا ہو نہ اس سے کھیتی کے لیے پانی سنچا گیا ہو کھنچا گیا ہو اور اسی طرح سے اس کے بدن پر کوئی ایک دھاگ بھی نہ ہو خالی زرد رنگ کی ہو اور بالکل ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو تو خوشی ہو یعنی پور کشش ہو جازب نظر ہو ایسی ہونی چاہیے اور جو ہے وہ یہ کوئی دوسرا رنگ بھی اس کے اندر نہ ہو یعنی خالی زرد پور ایک بکلم تو یہ ساری شرطیں لگا دی گئی پھر اب وہ تلاش کرنے لگے ٹوڑنے لگے ایسی گائے کا ہاں ملے گی تو برحال یہ ہے اس میں یہ بھی برائی ہے کہ انہیں سوالات کے اوپر سوالات کر لیے اب اللہ تبارک تعالی یہی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو یاد کر لو وہ واقعہ کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمَا تَذْبَحُو بَقَرَهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کیا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِشَكْ اللہ تبارک تعالی آپ کو حکم دیتا ہے اَن تَذْبَحُ بَقَرَهُ کہ آپ یہ گائے زبع کر لیں کیا کر لیں جی اس میں گائے کا تذکر آیا یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قَالُو وہ کہنے لگے اَتَتْتُخِذُنَا حُزُوَا حضرت کیا آپ ہم سے مزاک کرتے ہیں آپ ہم سے تھٹھا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بتایا قاتل کا پتہ بتا دیجئے آپ فرما رہے ہیں گائے زبع کر لو تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مخول کر رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں نادانوں کسی بات کر لوں تو تھٹھا کرنا مخول کرنا یہ تو نادانوں کا کام ہے پھر شریعت کے اندر اور شریعہ احکام میں تو یہ آپ نے فرمایا اب اس میں لفظ بقرہ آ گیا یہ بقرہ جو ہے اس کا ترجمہ تو بہت سارے حضرات نے لکھا ہے بیل کیا بہت سارے حضرات نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اردو میں گائی اب سوال ہے کہ اس کا ترجمہ اصل گائی ہے یا بیل ہے یہ مسئلہ ہے اس کا ترجمہ گائی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بیل بھی ہے گائی بھی اس کا ترجمہ بیل بھی ہے تین سو بارہ سفر اس کا نکلو اس کا ترجمہ گائی بھی اور بیل بھی ہے تو بیل کس کس نے ترجمہ کیا اب بہت سارے مفسرین نہیں حضرت مولا فتح محمد جالندری رحمت اللہ نے بھی اس کا ترجمہ بیل کیا ہے حضرت مولان آشق الائی بلند شہری رحمت اللہ نے بھی اس کا ترجمہ بیل کیا ہے اور ترجیح دے دیا کہ یہی ترجمہ زیادہ بہتر ہے اور حضرت حکیم علمت مولا شبیل اتحانی علی رحمہ نے اس کا ترجمہ بیل کیا ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ گائی کیا ہے تو گائی بھی صحیح ہے اور بیل بھی صحیح ہے اصل میں یہ لفظ بقرہ ہے نا بقرہ یہ اسم جنس ہے کیا ہے جی اسم جنس اسم جنس کسے کہتے ہیں اسم جنس کہتے ہیں جو مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہو مذکر کے لئے بھی استعمال ہو اور مونس کے لئے بھی استعمال ہو بقرتن اس کی جماعت یہ بقر کیا بقر جی اور اب آپ کہیں گے جناب اس میں تو گولتا لگا ہوا ہے اور ہم نے تو یہ پڑھ لیا کہ عربی میں جس لفظ کے آخر میں گولتا ہو وہ مونس ہے شجرتن مونس ہے بمان درخت قرآستن کافی اس میں گولتا ہے یہ بھی مونس ہے اور علامت پڑھ لی ہے ہم نے کی گولتا بھی علامت تانی سے مونس کی علامت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں گولتا ہو وہ مونس کی علامت نہیں ہے بہت سارے الفاظ لفظوں میں تو مونس ہوتے ہیں لیکن مانوی عیدیوار سے وہ مذکر ہوتے ہیں جیسے حمزہ کیا بتایا حمزہ کے آخر میں گولتا ہے یا نہیں اصل تو حمزہ تو ہے نا تو لیکن سانس توڑنے کی وجہ سے وہ قبل ابدال ہو گیا اور حمزہ پڑھ لیا اور ایسے طلحہ اور اسامہ تو ان کی تو ہر ایک میں تو گولتا تو کیا اسامہ مونس کا لفظ ہے یعنی اسامہ کسی عورت کا نام ہے ایسے طلحہ کسی عورت کا نام ہے یہ تو مردوں کے نام ہے پھر گولتا جو لگے ہوئے ہیں تو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ علامت تانیس میں لگی ہوئی ہے لیکن اس کا مدلول لیکن اس کا وہ تو مذکر ہے ایسے بقرہ کیا اس بقرہ بیل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے لئے بھی بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھا ہے علامہ شاوکانی نے خود لکھا تفسیر فتح القدیر میں جلد نمبر اور یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے بیل بھی اور گائی بھی تو بہرحال یہ ہے تو بقر کے اصل معنی آتے ہیں شک کے شک کے معنی فاڑنا کیونکہ زمین کو اس کی ذریعے سے فاڑا جاتا ہے تو جن لوگوں نے بیل ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو آگے جو اس کی سپتیں آتی تو بیل کی ہیں کس کی بیل کی سپت کیسے ہیں مذہب فرمایا انہا باقردن لا ظلولن وہ ایسا بیل ہو جس سے محنت نہ لی گئی ہو تسیر الارضہ جیسے کھیتی کر لیں زمین کو کھودنا زمین کو جھوٹنا ولا تسق الحرف اور اسی طرح سے باگوں کے لئے زمین کے لئے پانی کھیچنے کا کام بھی اسے نہیں لیا گیا ہو یہ کام تو بیل کرتا ہے یہ کام تو بیل کر لیتا ہے غائی سے یہ کام کہاں لیا جاتا ہے تو دودھ دیتی ہے بجڑا دیتی ہے تو اس طرح سے ان حضرت نے برمایا کہ دلیل تو آگے جو صفات بیان ہو رہے ہیں وہ کس کی بیان ہو رہی ہیں وہ تو بیل کے بیان ہو رہے ہیں لہذا اگر بیل ترجمہ کیا تو کوئی غلط نہیں اور اگر گائی ترجمہ کیا تو اب یہ غلط نہیں سوال یہ تفصیل بتانی کی ضرورت کیا ہے تفصیل بتانی کی ضرورت یہ ہے کہ بعض کام علم لوگ جو ہے وہ علماء پر اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض میں نے خود سنا ایک آدمی نے حضرت تانی رہوں پر اعتراض کیا کہ لیکن ہے ایمشن پاتھوی بقرہ گئے گا آئی اب چلی کوئی بیل اب اس بیوکوب کو کون کہے گا وہ تو علماء زمان تھے تو بقرہ سے مراد وہاں کیا ہے بیلی ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے اب میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف میں ہے جلد نمبر اول ہے صفت تین سو بارہ ہے باب قائم کیا ہے امام بقاری علیہ رحمہ نے استعمال البقر للحراسہ استعمال البقر للحراسہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیل کو استعمال کرنا ہے اس لیے کس کے لئے زمین جوتنے کے لئے تو یہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قَالَ بَيْنَمَا رَجْلٌ رَاکِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ کہ ایک شخص چل رہا تھا اور وہ بیل پر سوار تھا کیا اور یہ جو لفظ بقرہ یہاں آیا تمام مفسرین نے اس کا ترجمہ بیل کیا ہے کیا کیا ہے کہتے ہیں پھر کیا ہوا اِلْتَفَتْ اِلَيْهِ وہ بیل اس کی طرح متوجہ ہو گیا فَقَالَتْ تو اس بیل نے کہا اب سوال ہے کہ پھر قَالَتْ آگئے تو قَالَا آنا چاہیے نا کہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتباسے جو باقرہ مونس ہے اس لئے فیل بھی کیا لائے مونس لائے کہا لَمْ اُخْلَقْ لِهَاذَا تو اس نے اس شخص سے کہا جو بیل پر سوار ہو گیا تھا اس سے کہا دیکھو مجھے اللہ تعالی نے اس کے لئے پیدا نہیں فرمایا سواری کے لئے مجھے پیدا یعنی مجھے اللہ تعالی نے اس لئے پیدا نہیں کیا کہ لوگ مجھ پر سوار ہو جائیں پھر کس کے لئے قُلِقْتُ لِلْحَرَّاسِ مجھے تو اللہ تعالی نے اس لئے پیدا فرمایا تاکہ مجھے لوگ کس میں کھیتی میں استعمال کر لیں حل جوتنے میں استعمال کر لیں یہ واقعہ بیان کیا چلو اب روایت پوری پڑھ لیں گے تو یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی اس نے فرمایا آمن تو بھی ہی کیا کہ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں میں اس پر ایمان کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے بیل نے باتیں کی ساتھ نے فرمایا آمن تو بھی ہی انا و ابو بکر و عمر کہ میں نے بھی اس پر ایمان لایا ہے میرا اس پر ایمان ہے ابو بکر صدیق اور انہیں فاروق کا بھی حالانکہ وہ دو حضرات وہاں نہیں تھے تو دونوں کو اپنے ساتھ جمع کیا پھر آئے سے ہی فرمایا واقعہ زیبو شاتن کہ ایک بیڑیے نے ایک بکری کو دبا لیا تو وہ رائی جو تھا فتح بھی اہر رائی وہ جو وہاں رکھوالی کر رہا تھا پوحل اس نہ تیرین دو اچوس وہ اس کے پیچھے دوڑا اور اسے اس کو چھین لیا فقالہ زیب من لہا یوم السبع یوم اللہ رائی لہا غیری تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب درندوں کا دن آئے گا کس کا تو اس دن کوئی چرواہ نہیں ہوگا میرے علاوہ کون ان کی رخوالی کرے گا یہ بیڑیے نے کہا قال آمن تو بھی انا و ابو بکر و عمر تو یہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا اس پر تو میرا ایمان ہے اس پر تو میرا ہے اور ابو بکر صدیق اور انہیں فاروق کبھی ایمان ہے تو بارہ یہ ابو سلمہ فرماتے ہیں وَمَا غُمَا يَوْمَيْذٍ فِي الْقَوْمِ حالانکہ یہ دو اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے تو بہرحال یہ جو روایت ہے یہاں اور دو ترجمے میں جتنے بھی دیکھے بقاری شریف کے کسی نے بھی گائے ترجمہ نہیں کیا ہے سب نے ترجمہ کیا کیا بیل بیل ترجمہ کیا حالانکہ بقارتن گولتاک کے ساتھ ہاں استعمال ہوا ہے اور سے کے بھی مونس کے استعمال ہوئے ہیں اس کے باوجود سبوں نے ترجمہ کیا بیل تو یہ میں نے اس لئے بتا دیا کہ یہ جہالت ہے کہ لوگ اپنے کم علمی کی وجہ سے علماء کے بار کیا کرتے ہیں احتراز کرتے ہیں تو بارہال لیکن اکثر مفسری نے اس کا ترجمہ کیا ہے گائے تو بیل بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور گائے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اب اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے ترجمہ کے اندر دوسری چیزیں آئیں گی ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تبارک تعالی حکم دیتا آپ کو ان تذبحو بقرہ کہ آپ ایک گائے زبا کر لیں قالو تو بنی اسرائیل کہنے لگے اتتخذنا خضوبا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قال اعوذ باللہ انکون من الجاہلین آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اس سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں اور ایسا کام کرنا تو نادانی ہے اور نبی ہے ان سے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ آکام شریعت میں لوگوں کیا کر لیں مذاق اور ٹھٹا کر لیں ایک تو ہے میزہ کرنا وہ تو ثابت ہے رسول اللہ سم سے وہ تو الگ مسئلہ ہے یہ تو آکام شریعت ہے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ تم یہ کر لو گائے زبا کر لو وہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا اس نے کہا حضرت دعا کر لیجئے میں جنت میں جاؤں بوڑی تھی آپ نے فرمایا بوڑی جنت میں جائے گی نہیں اب وہ رونے لگی تو میں کیا کر لوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑی تو رو رہی ہے کہ کیوں آپ نے فرمایا بوڑی جنت میں نہیں جائے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بوڑا تو کہاں کوئی ہوگا نہیں سب جوان ہوں گے سب یہ بوڑی عورت بھی جوان ہو کے جائے گی وہاں تو اس طرح سے آپ فرماتے تھے تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل ہمارے لئے آپ ہمارے واسطے آپ دعا کر لیجئے رب کا اپنے رب سے یہ سے پہلے آیا سیدھے کہتے ہیں ہمارے رب سے اپنے رب سے آپ کیا کر لیجئے پکاری اپنے رب سے معلوم کر لیجئے یبیل لنا ماہیہ کہ وہ بیان کر لے وہ گائے کیسی ہونے چاہیے اس کی تفصیل بتا دے اب جب انہوں نے ادھر سے کیا نا کہ کیسی ہونے چاہیے ادھر سے بھی سختیاں ہوئیں معلوم یہ ہوا کہ جو چیز مطلق ہو اس میں قید نہیں دونی چاہیے مثلا آپ نے کسی شخص سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ پریشانی مجھے کیا پڑھنا چاہیے اس نے کہا لا حول ولا قوت اللہ باللہ پانچ سو مرتبہ پڑھ لو اول آخر درود شریف سو سو مرتبہ یہ لکھا ہے کتابوں میں تو بس اس نے بتایا پڑھ لو اب یہ نہیں پوچھنا چاہیے کب پڑھ لیں گے کس وقت پڑھ لیں گے باوضور پڑھیں گے بے وضور پڑھیں گے بس یہ جو قیدیں تم نے لگا دیئے ادھر سے باپ خود پھن جاؤ گے کیوں اگر اس میں قید ہوتی وہ خود کہتا ہے کہ پھلاں وقت میں پڑھ لینا اگر اس نے کہا یہ مصاد موکد یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کس وقت پڑھیں گے اچھا باوضور پڑھیں گے بے وضور پڑھیں گے صبح کو پڑھیں گے یا شام کو پڑھیں گے بچ جب وہاں سے بتا دیا گیا کہ اس کو پڑھ لو تو جب مرض ہے تب پڑھ لو ورنہو خود ہی قید لگاتا اس لئے وہ کہنے لگے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لیجے کہ وہ ہم کو یہ فرما دے کہ یہ گائے اس کے تفصیل بتا دے آپ تفصیل آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرمایا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اِنَّهَا بَقَرَتٌ لَا فَارِدٌ وَلَا بِكْرِ اِنَّهَا بَقَرَتٌ لَا فَارِدٌ یہ ایسی گائے ہے جو فارض نہیں ہے فارض اسم فائل کا سیگا ہے اس کا مطلب کہ جس نے اپنی زندگی کاٹ لی ہو اپنی زندگی کہ نہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھوڑے ہو چکے ہو وَلَا بِكْرُن فَارِدٌ کے معنی بلکل بچیا نہ ہو بلکل بچیا کنے بھی جس نے بچا بھی نجنہ ہو تو وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے وَلَا فَارِدٌ وَلَا بِكْر نہ تو وہ بیل بھوڑا ہو نہ تو وہ بلکل بچڑا ہو نہ تو وہ بلکل اس لئے کہ بکر میں نے بچڑا بھی اور وہ شہدونی اَوَانُم بَيْنَ ذَلِك وہ ان دونوں کے درمیان میں ہو ان دونوں کے اس عمر کا ہو فَفْعَلُوا مَا تُمَرُون حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو بتایا گیا وہ کر لو جو بتایا گیا وہ کر لو اب زیادہ سوالات مت کر لو بس کر لو تم جو بتایا گیا وہ تو چونکہ ہر درم تھے قَالُوا دُعْلْنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْنَا مَا لَوْنُهَا کہنے کے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھ لیجئے ہمارے واسطے اپنے رب سے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا رنگ اب دیکھئے حضرت نے فرمایا تھا فَفَلُوا مَا تُمَرُون ارے بھائی کر لو جو تم کو حکم دے دیا گیا اور سوالات مت کرو پھر سوالات کرنے شروع کر دی اس کا رنگ بتا یہ کیسا ہونا چاہیے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُوا إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہاں زرد ہونی چاہیے زرد رنگ کی کس کی فَاقِعُوا اللَّوْنُهَا فَاقِعَ اس سے معلوم کرسے گا اس کے معنی کھالی زرد کیا اور بہت ہی گہرا رنگ جس کا ہو زرد رنگ اور کیسی ہو تَسُرُّ النَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کو وہ خوش آتی ہو یعنی بہت ہی دلکش ہو بہت ہی خوبصورت ہو گائیون دیکھیں ایسا رنگ اللہ اکبر یہ ہو آپ پھاس گئے پھر کیسے گائیں تو بہت ساری ہیں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلَّنَا مَا هِي پھر کہنے لگے حضرت اپنے پروردگار سے آپ معلوم کر لیجی دعا کر لیجی پکھاری اپنے رب کو تاکہ وہ ہمارے لیے یہ بیان کرے ماہ ہی ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے ذرا تفصیل آ جائے بے شک گائیون کے بارے میں تو ہم کو بڑا شبہ پڑ گیا ہے یعنی یاک ماروں خواک ماروں خواک ماروں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور انشاءاللہ ہم اب راہ پا لیں گے یہ انشاءاللہ کا تیسری مرتبہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ غائے ان کو نہ ملتی اب کی مرتبہ انشاءاللہ کہا تو مسئلہ حل ہو گئے یہ آگے پھر کیا ہوا اس کا بیان آگے آئے گا پھر وہ غائے ان کو کہاں سے ملی